بسم اللہ الرحمن الرحیم سابق صدر ٹرمپ کا اپنی ایک نئی جماعت بنانے پر غور کرونا کا فیپڑوں کی بجائے براہ راست دماغ پر حملہ مدینہ منورہ میں خجور کے سنتالیس لاکھ اجوہ خجور کے نو لاکھ طرف اب تمہارا وقت ہے میری تمام ترنیخ خواہشات تمہارے ساتھ ہیں براک اوباما چاہتے ہیں کہ ایران دوبارہ موہدے میں شامل ہو امریکہ بھارتی کسانوں کا سخت سردی کے باوجود کئی ہفتوں سے دھرنا جاری سابق صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کرونا کو چائنہ وائرس قرار دے دیا صدر جو بائیڈن ٹرمپ کا کون سا فیصلہ برقرار رکھیں گے مجھے معاف کر دیجئے گا ٹائر چرانے والے نے معافی نامہ بھی ساتھ دے دیا آپریشن ٹھیٹر میں سنتیس سیکنڈ کے لیے دل کی دھڑکن بند اس طرح خاتون نے کیا دیکھا فورن فنڈنگ کیس پانامہ ٹو بنے گا مریم نواز کی بہت سی جائدادیں نکل آئیں گی شیخ رشید احمد تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانی جانے امار نے ویزے کے بغیر ملک میں رہنے کی مدت بڑھا کر چودہ دن کر دی ہے کہ ایک سو تین ممالک سے آنے والے افراد ملک میں چودہ دن کے لیے ویزے کے بغیر رہ سکتے ہیں تاہم ان ممالک کے شہریوں کو ملک میں داخل ہونے کے لیے ضروری شرائط پر عمل درامت کرنا ہوگا جن میں ہوتیل کی بوکنگ ہیلتھ انشورنس بابسکہ ٹیگٹ اور کرونا کا ٹیسٹ شامل ہے صدر جو بائیڈن نے دفتر سنبھالتے ہی امریکی سرجن جنرل جیروم ایڈم سے استیفہ طلب کر لیا ہے صدر جو بائیڈن نے حلف اٹھاتے ہی جہاں مسلمانوں پر سفری پبندی ختم کرنے سمید پندرہ صدارتی حکم ناموں پر دستخط کیے ہیں وہیں صحت کے شعبے سے وابستہ امریکی سرجن جنرل جیروم ایڈم سے اہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا سرجن جنرل جیروم ایڈم نے کہا کہ بائیڈن حکومت کی جانب سے مجھے اہدہ چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے میرے لیے قوم کی خدمت کرنا اعزاز کی بات ہے جو میں کرتا رہوں گا دوستو یاد رہے کہ صدر ٹرم کی حکومت نے جیروم ایڈم کو ستمبر دو ہزار سترہ میں امریکہ کا سرجن جنرل مقرد کیا تھا جبکہ وہ کرونا وبا کے دوران صحیح سے متعلق امور کے ترجمان کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں ایک امریکی اخبار نے بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ ایک نئی سیاسی جماعت بنانے پر غور کر رہے ہیں صدر ٹرمپ کے قریبی حلقوں نے بتایا ہے کہ حالیہ دنوں میں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے اس بارے میں تفصیلی مشورے کیے ہیں مبصرین کے مطابق صدر ٹرمپ کی نئی سیاسی جماعت بننے سے ریپبلکن پارٹی کا بور تقسیم ہو سکتا ہے نیا کرونا نثروں سے جسم میں داخل ہونے پر فیپڑوں کی بجائے براہ راست دماغ پر برک رفتار حملہ کرتا ہے جس کے نتیجے میں شدہ سنگین ہوتی ہے چاہے فیپڑوں سے کرونا کلیر ہی کیوں نہ ہو جائے جارجیا سٹیٹ یونیورسٹی کے محققین کا کہنا تھا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ کرونا نظام تنفس کی بیماری ہے ضروری نہیں کہ درست ہو ایک بار جب یہ دماغ کو متاثر کر لیتا ہے تو جسم کے ہر حصے کو متاثر کر سکتا ہے کیونکہ دماغ ہمارے پیپڑوں دل اور ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے دماغ ایک بہت ہی حساس عوضو ہے اس تحقیق کے ریزلٹ تبی میکزین جنرل وائرسز میں شائع ہوئے ہیں محققین کا کہنا تھا کہ ریزلٹ سے یہ وضاحت کرنے میں مدد ملتی ہے کہ کچھ مریضوں کی حالت بظاہر بہتر محسوس ہوتی ہے اور پھیپڑوں کے افعال میں بہتری آتی ہے مگر پھر حالت اچانک بگڑتی ہے اور موت واقعہ ہو جاتی ہے ماہرین کا کہنا تھا کہ نتھنوں کے راستے داخلے سے کرونا کو دماغ کی جانب سے سیدھا راستہ ملتا ہے ان کا کہنا تھا کہ دماغ جسم کے ان حصوں میں سے ایک ہے جہاں کرونا چھپنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہاں ایسا مدافعتی ردیعمل پیدا نہیں ہوتا جو جسم کے دیگر حصوں میں ہوتا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں میں کرونا کی سنگین شدت کو دیکھتے ہیں اور ہارٹ اٹیک فالج اور دویر المیاز سونگنے یا چکنے کی حصوں سے محرومی جیسی علامات کو دیکھتے ہیں اور یہ سب فیپڑوں کی بجائے دماغ کی وجہ سے ہوتا ہے مدینہ منورہ میں خجور کے درختوں کی مجموعی تعداد سنتالیس لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے ان میں اجوہ خجور کے درختوں کی تعداد تقریبا نو لاکھ ہے ملک میں خجور کے پھلدار درختوں کی تعداد کے لحاظ سے مدینہ منورہ کا تیسرا نمبر ہے یہ سعودیر میں خجور کے درختوں کی مجموعی تعداد کا پندرہ اشاریہ دو اور ملک میں خجور کی مجموعی پیداوار کا چودہ فیصد ہے دوستو یاد رہے کہ دو ہزار سولہ میں مدینہ منورہ میں خجور کی پیداوار کے سیکٹر کو مزید ترقی دینے کیلئے اسلامی ترقیاتی بنک کے تعاون سے دو اہم منصوبے شروع کیے گئے تھے جو ابھی جاری ہیں اب تمہارا وقت ہے اور میری تمام تر نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں ان الفاظ کا استعمال امریکہ کے نومنتقی صدر جو بائیڈن کو تقریب حلف برداری سے قبل مبارک بات دیتے ہوئے سابق صدر براک اوبامہ نے استعمال کیے سابق صدر براک اوبامہ کے دور میں نومنتقی صدر جو بائیڈن نائب صدر کے منصب پر فائد تھے براک اوبامہ نے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ایک تاریخی تصدیب بھی شیئر کی جس میں دونوں نے دروازے سے نکلتے ہوئے ایک دوسرے کی پیٹ پر ہاتھ رکھ ہوا ہے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکٹری جین ساکی نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران دوبارہ سے جہری معاہدے میں شامل ہو ان کا کہنا تھا کہ صدر جو بائیڈن نے سفارت کاری کے دریئے ایران کے جہری پروگرام اور دیگر خدشات دور کرنے کے لیے کہا ہے جین ساکی نے کہا کہ صدر جو بائیڈن کی پہلی ترجیل دنیا بھر میں اتحادیوں سے تعلقات کی بحالی ہے خیال رہے دوستو کہ ایران کے صدر حسن روحانی بھی کہہ چکے ہیں کہ معاہدے کے حوالے سے بال اب امریکہ کے کوٹ میں ہیں اگر امریکہ نے معاہدے کی پاسداری کی تو ایران بھی معاہدے پر عمل درامج کرے گا بھارت میں مودی حکومت کے تین نئے ذریع قوانین کے خلاف دار الحکومت نئی دہلی کے مضافاتی علاقوں میں کسانوں کا احتجاج بدھ کو مسرسل چھپر میں روز بھی جاری رہا کسان تنظیموں نے ذریع قوانین کی منصوحی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حکومت کے دباؤ میں آئے بغیر اپنا احتجاج ہر قیمت پر جاری رکھیں گے بھارتی کسانوں کی تنظیموں اور حکومت کے مبین اب تک کئی بار مذاکرات ہو چکے ہیں جو ناکام رہے ہیں بھارتی کسانوں نے دہلی کو ریاست اتر پردیش سے ملانے والی متعدد شہرہوں پر دھرنا دے رکھا ہے جبکہ انتظامیہ نے کسانوں کو دار الحکومت میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کئی مقامات پر شہرہوں کو بند کر دیا ہے بھارت کی ریاستوں اتر پردیش پنجاب ہریانہ راجستان اور دیگر ریاستوں کے ہزاروں کسان دہلی کے باہر مختلف شہرہوں پر سخت سردی کے باوجود کئی ہفتوں سے دھرنا دیئے بیٹھے ہیں سابق صدر ٹرمپ نے اپنے الویدائی خدا میں پھر کرونا کو چائنہ وائلس قرار دیا ہے خدا میں ٹرمپ نے اپنے دورے اقتدار کی کامیابیاں گنماتے ہوئے کہا کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کیا گزشتہ چار سالوں میں بہت ساری غیر معمولی چیزیں حاصل کی ہم نے اپنے سابق اہلکاروں کا ہر طرح سے خیال رکھا ہم نے گزشتہ برسوں میں امریکی آرمی کو مضبوط کیا جبکہ ہم بڑی تعداد میں ملازمتیں پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے کرونا کے خلاف ویکسین صرف نوہ ماہ میں تیار کی ہم نے نئی خلائی فورس بنائی امریکی آرمی کی تشکیلیں نوہ کی اور اپنے دور میں بہت اچھا کام کیا صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم روایتی حکمران نہیں تھے معیشت کو ہم نے راکٹ کی طرح اوپر لکھر گئے صدر جو بائیڈن کے نامزود وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ٹرمپ کا کون سا فیصلہ برقرار رکھا جائے گا نئی انتظامیہ یمن میں جاری لڑائی کے معاملے پر سعودی عرب کی حمایت پر نظر ثانی کرے گی انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا حصہ تسلیم کرنے کا ٹرمپ کا فیصلہ واپس نہیں لیں گے اور اسرائیل میں امریکی سفارتخانہ ییروشلم میں ہی برقرار رہے گا اسلام آباد میں ایک چور شہری کی گاڑی کے ٹائر چوری کر کے لے گیا اور جاتے ہوئے گاڑی کے مالک کے لیے معافی نامہ بھی چھوڑ گیا یہ واقعہ بنی گالا میں پیش آیا جہاں چور نے پبلک نیو سے وابستہ ایک صحافی کی گاڑی کے ٹائر چوری کیے اور وہاں ایک تحریری نوٹ چھوڑ گیا اس میں اس نے لکھا کہ مجھے معاف کر دینا سر میں بہت گریب بندہ ہوں یہ کام مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے پلیس سر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کوئی بددعا نہ دیجئے گا آخر میں اس نے لکھا کہ میں بہت ہی معذرت خواہ ہوں اسد علی نامی ٹویٹر صارف نے جس گاڑی کے ٹائر اتارے گئے اس کی اور چور کے چھوڑے گئے خط کی تصاویر ایک ٹویٹ میں پوسٹ کی ہیں اور واقعہ صارفین کو سنایا ہے امریکہ میں ایک خاتون کی آپریشن تھیٹر میں سرجری کے دوران سینسی سیکنڈ کے لیے دل کی دھڑکن بن ہوگی اور اس دوران اس نے جو کچھ دیکھا واپس سندگی کی طرف لوٹنے کے بعد دنیا کو بتایا یہ کہانی سن کر ہر کوئی حیران رہ گیا خاتون کے آپریشن کے دوران سینسی سیکنڈ کے لیے اس کے دل کی دھڑکن رک گئی گویا وہ موت کو چھو کر واپس زندگی کی طرف لوٹ آئی خاتون سٹیفنی کا کہنا تھا کہ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے ہی میری چھٹی ہز کہہ رہی تھی کہ میری موت ہونے والی ہے آپریشن کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ میری موت واقع ہوگی میری روح جسم سے نکل کر اوپر کی طرف پرواز کرنے لگی اور میں نے اوپر سے اپنے جسم کو آپریشن تھیٹر میں پڑے دیکھا میں وہاں سے پورے آپریشن تھیٹر کو دیکھ رہی تھی کہ اس میں کیا کچھ ہے اور وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے تیبی عملہ جس طرح میرے دل کی دھڑکن بحال کرنے کی جدو جہد کر رہا تھا میں اوپر سے وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی سٹیف نے آرلنڈ کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا منظر تھا جس میں آپریشن تھیٹر کی کوئی چھت اور دیواریں نہیں تھی ہر چیز کئی مختلف سمتوں میں حرکت کر رہی تھی جب میرا جسم آپریشن تھیٹر میں پڑا تھا اس وقت میری بیٹی اپنے آیا کے ساتھ ہاسپٹل کے ایک دوسرے حصے میں موجود تھی اور میں انہیں دیکھ بھی رہی تھی اس کے بعد میں نے کئی مرنے والوں کی روحوں کو دیکھا میں نے اپنے دادی کی روح کو دیکھا جس کی دس سال قبل موت ہو چکی تھی میرے ایک مامو کی روح بھی میرے سامنے آئی اس منظر میں آخری بات جو میں نے سنی وہ ڈاکٹر لیوٹ کی آواز تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ ہی مجھے ایسا لگا جیسے میرے بیٹ کو زور سے دبایا گیا ہو اور پھر مجھے واپس اپنے جسم میں بھیج دیا گیا ہو وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس پاناما ٹو بنے گا اور مرجم نواز کی بہت ساری جائدادیں نکل آئیں گی وہ اس کیس کو اچھی طرح پال لیں یا پڑھا لیں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج پر اپوزیشن نے ہم سے تابن کیا ہم نے بھی ان سے تابن کیا لانگ مارچ میں اسی طرح تعاون کیا گیا تو ہم بھی اسی طرح تعاون کریں گے پہلی بار کسی وزیر داخلہ نے ریڈ زون جانے کی اجازت دی ہے جو کچھ بھی ہو مولانا فضل الرحمن کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ معاملات آپ کے گلے پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ سب سے زیادہ سیاسی خسالے میں رہنے والی شخصیت ہوں گے شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ ان لوگوں نے پہلے بھی مولانا سے ہاتھ کیا تھا اور اب بھی یہ کریں گے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ